بیٹا ہم نے ڈسکس کر لیا اب لیکچر نمبر 11 کا پارڈ بھی یہ ہے سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہم نے پڑھ لیے کہ وہ اوپن چین بھی ہو سکتے ہیں سائیکلک بھی ہو سکتے ہیں اوپن چین کو ہم کہیں گے نارمل الکین یا اے سائیکلک الکین کلوز چین کو ہم کہیں گے سائیکلو الکین پھر اس کے بعد ہم نے جنرلی ایک ٹیبل پڑھ لیا الکائل کا الکائل کا ہومولوگس سیریز یہ ہمیں آگے جو ہم نامنکلیچر اور جب آرگینک کمیسٹری آگے ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمیں یہ سیریز بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا نیمنگ سسٹم میں اب ہم آتے ہیں کلاسیفیکیشن آف کاربن ایٹو یہ تو کہنے کو تو بہت آسان سا ایک ٹیبل ہے لیکن آرگینک کمیسٹری میں اس کا بہت اہم رول ہے اس سے امسیکیوز آتے ہیں کسی بھی کاربن چین میں اگر ہم ایک آرگینک کمپاؤن کا ایک سٹرکچر فارمولا دے دیں اور ہم سے کہیں یا سٹرکچر فارمولا نہ دے نام دے دیں اور ہم سے کہیں کہ اس میں کتنے پرائیمری کاربن ہوں گے تو ہم یا سیکنڈری کاربن ہوں گے یا ترشری کاربن ہوں گے تو پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ آیا پرائیمری کاربن کیا ہے سیکنڈری کاربن کیا ہے ترشری کاربن کیا ہے کوٹرنری کاربن کیا ہے منیمم کاربن ایٹم ایک ادھر کاربن ایٹم کو اٹیج کر سکتا ہے اور میکسیمم کتنے کر سکتا ہے ون ٹو تری فور میکسیمم کتنے کاربن ایٹم اٹیج کر سکتا ہے تو فور بیکاز آف ایٹس ویلینسی بیکاز آف ایٹس کیپیبیلیٹی تو فارم فور سگمہ بار تو یہاں پرائیمری کاربن کس چیز کو کہیں گے پرائیمری کاربن اس کاربن کو کہیں گے جو ادھر ایک کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیج ہو دہ کاربن which is اٹیج with other ون کاربن ایٹم ریمیمبر دیٹ کاربن کے ساتھ اٹیج ہو اس کے ساتھ ہائیڈوزن نائیڈوزن جو بھی ایلیمنٹ ہو اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہم کاربن کے بیس پر کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں تو کاربن کاربن اٹیجمنٹ کے بیس پر ہم اس کو کلاسیفائے کریں گے تو وہ کاربن ایٹم جو ادھر only one کاربن کے ساتھ اٹیج ہو اس کو ہم کہیں گے پرائیمری کاربن وہ کاربن ایٹم جو ادھر two کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیج ہو اس کو ہم کہیں گے secondary کاربن وہ کاربن ایٹم جو ادھر three کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیج ہو اس کو ہم کہیں گے tertiary کاربن اور وہ کاربن ایٹم جو اگر فور کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیش ہو اس کو ہم کہیں گے کوائٹرنری کاربن جس طرح یہ دیکھیں میں نے کلر لکھیں گرین تو ان میں جتنے بھی گرین کاربن ہے گرین کلر کے وہ کون سے کاربن کہلائیں گے وہ کہلائیں گے پرائیمری کاربن کیونکہ یہ کاربن دیکھیں یہ کتنے کاربن کے ساتھ اٹیش ہیں یہ والا یہ صرف ایک کاربن کے ساتھ اٹیش ہیں تو اس وجہ سے گرین کلر والے کاربن کو ہم کیا کہیں گے پرائمری کاربن تو یہاں دیکھیں یہ کاربن بھی ادھر ایک کاربن کے ساتھ اٹیج ہیں یہ گرین کاربن بھی ادھر ایک کاربن کے ساتھ اٹیج ہیں یہ گرین کاربن بھی ادھر ایک کاربن کے ساتھ اٹیج ہیں اور یہ گرین کاربن بھی ادھر ایک کاربن کے ساتھ اٹیج ہیں سو گیون آرگینک کمپاؤن میں ہمارے پاس کتنے پرائمری کاربن ہیں گیون آرگینک کمپاؤن میں ہمارے پاس 1, 2, 3, 4, 5 پرائمری کاربن ایٹمز ہیں اگر ہم اس کو نمبر کر دیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تو ہمارے پاس کاربن نمبر 1 کاربن نمبر 5 کاربن نمبر 6 کاربن نمبر 7 اور کاربن نمبر 8 یہ کونسے کاربن ہے یہ پرائمری کاربن ہے اب آتے ہیں سیکنڈری کاربن تو سیکنڈری کاربن کس کو کہتے ہیں شاہ باش is the name indicate secondary مطلب وہ کاربن ایٹم جو اگر 2 کاربن کے ساتھ اٹیج ہو تو اس چین میں دیکھیں یہ جو بلو کلر کا ہے یہ والا سیکنڈ کاربن یہ اگر کتنے کاربن کے ساتھ اٹیج ہیں 2 کے ساتھ تو یہاں اس چین میں ہمارے پاس only one سیکنڈری کاربن ہے جو کہ کاربن نمبر 2 ہے اس چین میں اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں ترشری کاربن تو ترشری کاربن اس کاربن کو کہتے ہیں جو ادھر 3 کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیج ہو تر تر مین 3 ترشری مین 3 تو یہاں جو بلیک کلر کا ہے کاربن نمبر 3 یہ ادھر کتنے کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیج ہیں یہ ادھر 3 کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیج ہیں ہائیڈوجن کو کاؤن نہیں کریں گے کاربن کے بحث پر ہیں تو ہمارے پاس اس پورے چین میں کتنے ترشری کاربن ہیں we have only one ترشری کاربن that is کاربن نمبر 3 اور وہ کاربن ایٹم جو ادر کتنے کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیج ہو جو ادر 4 کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیج ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے ہم اس کو کہیں گے کوارٹرنری کاربن یہ جو کاربن نمبر 4 اس چین میں ہے تو یہ ادر کتنے کاربن کے ساتھ اٹیج ہیں one two three four تو کاربن نمبر 4 in this particular chain is known as کوارٹرنری کاربن سمپل ہم کیا کہہ سکتے ہیں سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں پرائیمری کاربن وہ جو ادر ایک کاربن کے ساتھ اٹیج ہو secondary کاربن وہ جو ادر 2 کاربن کے ساتھ اٹیج ہو tertiary کاربن وہ جو ادر 3 کاربن کے ساتھ اٹیج ہو کوارٹرنری کاربن وہ جو ادر 4 کاربن کے ساتھ اٹیج ہو that is known as کوارٹرنری کاربن ایٹم سو اگر ایم سی کیوز میں آ جائیں the given organic compound contain dash number of primary کاربن 2 4 5 6 تو ہمارے پاس given organic compound میں کتنے کاربن ایٹم ہے ہمارے پاس given organic compound میں 5 primary کاربن 1 secondary کاربن 1 tertiary کاربن اور 1 quaternary کاربن ایٹم ہے سو this is something about the classification of کاربن ایٹم within their کاربن چین اب جو ہم نے یہ پڑا ہے آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں nomenclature organic compound یا organic chemistry میں سب سے اہم ٹاپک ہے nomenclature کسی بھی homologous series کا nomenclature جو ہم نے اس سے پہلے اس سپٹر میں دو لیکچر پڑے ہیں جو لیکچر ہم میں نے ڈیلیور کیے ہیں اس سسٹم میں nomenclature میں وہ لیکچر ہمیں بہت help out کریں گے nomenclature کیا ہے nomenclature is basically known as naming system اب یہ نہیں ہیں کہ naming system یہ تو نشرل ایک چیز ہے جس طرح دیکھیں مسلمانوں کا naming system کچھ اور ہے اسلامی اقدار کے بیس پر ہمارے جو صحابہ اکرام ہیں یا ہمارے انبیاء اکرام ہیں نیک اور بزرگ لوگ ہیں اچھے اچھے لوگ ہیں ان کے لحاظ سے ہم نام رکھتے ہیں جن کا لوگ جب نام رکھتے ہیں اپنے بیٹے کا تو وہ کوئی لوگوں سے پوچھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کی meaning پوچھتے ہیں تاکہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ نام کا انسان کے اوپر بہت کہہرہ آثر ہوتا ہے تو یہاں وہی نشرل چیزیں لے کے سائنٹس نے اس کیلئے ارگینک کمپاؤنڈ کیلئے ایک سسٹیمیٹک سسٹم انٹریڈیوز کیا ہے جس کو کہا جاتا ہے نیمنگ سسٹم اب ایک ہے کلاسیکل میتڈ اوڈ میتڈ اور ایک ہے موڈرن میتڈ اوڈ میتڈ کو ہم کامن سسٹم کہتے ہیں کامن سسٹم کے مطابق آرگینک کمپاؤنڈ کا نام کس بیس پر لکھا جاتا تھا کامن سسٹم کے مطابق آرگینک کمپاؤنڈ کا نام on the basis of their source on the basis of name of the scientist on the basis of chemical physical properties on the basis of name of the country پرانے زمانے میں جب ڈسکوریز ہوتی تھی تو بیس یہ تا country chemical property physical property scientist کا نام یا جس سورس سے اس کو ایکسٹیک کیا گیا ہے اس کے بیس پر نام رکھتے تھے تو اس کے بیس پر اگر ہم دیکھ لیں اگزامپل کے طور پر ہمارے پاس میں نے کچھ اگزامپل لکھے ہوئے ہیں جو کامن سسٹم کے مطابق ہے جو سورس کے لحاظ سے ہیں تو اس میں فارمیک ایسٹ ایسٹی کے ایسٹ پروپیونی کے ایسٹ بیوٹاری کے ایسٹ یہ ایسٹ ہیں جس طرح ایسٹی ڈبل او کو فارمیک ایسٹ کہتے ہیں فارمیک ایسٹ اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ فار دہ فرس ٹائم ایٹ واس ایکسٹیکٹڈ فرام فارمیکا فارمیکا مین ریڈ آنٹس یہ لیٹن ورڈ ہے فار دہ فرس ٹائم اس ایسٹ کو آنٹ سے ایکسٹیکٹ کیا گیا تھا اس وجہ سے اس کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں فارمیک ایسٹ سی ایسٹ تری سی ڈبل او اس کو ایسٹک ایسٹ کہتے ہیں ایسٹک ایسٹ اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ ایسٹک ایسٹ لفظ ایسٹوم سے لیا گیا ہے ایسٹک ایسٹ مین ایسٹوم ایسٹوم مین وینگر سر کا تو فار دہ فرس ٹائم this compound is extracted from vinegar propionic acid CH3 CH2 COOH اس compound کو propionic acid کیوں کہتے ہیں کیونکہ pro mean first pion mean fate so for the first time CH3 CH2 COOH compound was extracted from fate that's why it is known as propionic acid اس طرح دوسرا compound ہے CH3 CH2 CH2 COOH اس compound کو کہتے ہیں butiric acid اس کو butiric acid کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ compound for the first time better سے حاصل کیا گیا تھا اس کے علاوہ اور بھی compounds ہیں جن کا sources کے لحاظ سے نام رکھا گیا تھا جس طرح کہ valeric acid valeric acid کو valerian plant کے root سے حاصل کیا گیا تھا اس طرح اس طرح کیپروئیک acid کیپر گوٹ کو کہتے ہیں گوٹ mean بکری اس کے دودھ میں وہ پایا جاتا تھا اس وجہ سے اس کو کہتے تھے کیپروئیک acid اس سے حاصل کیا گیا تھا جس طرح ہم lectic acid کہتے ہیں lektose اس طرح ہم کہتے ہیں steeric acid steerides سے حاصل کیا گئے ہیں palm tree سے حاصل کیا گیا ہے باربیچوری کیسر بائر نام سائنٹس نے اس کو discover کیا تھا اور اس کا نام ایک لیڈی کے نام کے لحاظ سے رکھ لیا باربران لیڈی اس کا نام تھا اس کے بیس پر اس کا نام باربیچوری کیسر رکھا گیا تھا تو کہنے کا مطلب بھی ہے کہ source کے لحاظ سے یا سائنٹس کے نام کے لحاظ سے جنرلی پرانے زمانے میں کوئی رول نہیں تھا ان کے لیے تو جس source سے اس کو extract کیا گیا تھا اسی کے لحاظ سے نام رکھتے تھے مگر ضرورت کب محسوس ہوئی جب ارگینک کمپاؤنڈ کی سنتیس سٹارٹ ہو گئی تو سنگل source سے سنگل وائٹل فورس تیوری کے ریجیکشن کے بعد سنگل source سے ڈفرنٹ طرح کیا ارگینک کمپاؤنڈ حاصل ہوتے تھے تو اس کے بیس پر انہوں نے ایک رول انٹریڈیوز کیا جس کو کہتے ہیں آئی یو پیک سسٹم آئی یو پیک سٹینڈ فار انٹرنیشنل یونیل فار پیور اینڈ اپلائیڈ کیمیسٹری آئی سٹینڈ فار انٹرنیشنل یو فار یونیل پی فار پیور اے فار اپلائیڈ سی فار کیمیسٹری یہ رول انٹریڈیوز کیا گیا نائنٹین فیفٹی سیون کیونکہ سنتیسز آرگینک کمپاؤنڈ کی سنگل سورس یا سنگل سائنٹس نے بہت زیادہ سنتیسز کی تو ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ کو تو ایک نام ہم نہیں دے سکتے تو اس لیے سائنٹس نے یہ ضرورت محسوس کی کہ آرگینک کمپاؤنڈ کے لیے ایک پراپر نیمنگ سسٹم ہونا چاہیے اور اس نیمنگ سسٹم کیلئے انہوں نے بیس کیا رکھا کہ کس بیس پر ہم نام رکھیں گے تو انہوں نے فس جو بیس تھا وہ فنکشنل گروپ تھا ہر ایک فنکشنل گروپ کیلئے جس طرح اگر سنگل بانڈ ہے تو ہم اس کے انڈ میں اے ان ای لگائیں گے اگر ڈبل بانڈ ہے تو ای ان ای لگائیں گے اگر ٹرپل بانڈ ہے تو y name لگائیں گے مطلب اور اگر یہاں پر ہمارے پاس ہے c ڈبل او ایچ دیکھیں اس کمپاؤنڈ میں فارمیکی اسڈ میں بھی c ڈبل او ایچ ہیں اسٹکیسڈ میں بھی c ڈبل او ایچ ہیں پروپیونیکی اسڈ میں بھی c ڈبل او ایچ ہیں بیوٹائریکیسڈ میں بھی c ڈبل او ایچ ہیں تو اگر ایسا ہے تو الکین کے ای کو ریپلیس کریں گے اگر ہائیڈوجن ری موف ہو جائیں اور اس کے ساتھ سی ڈبل او اچ اٹیج ہو جائیں تو الکین کے ای کو ریپلیس کریں گے کس چیز سے بائی او آئی سی ایسڈ مطلب یہ بن جائے گا ال کا ای ریپلیس ہوگا کس چیز سے او آئی سی ایسڈ سے اگر سی ڈبل او اچ اٹیج ہو جائیں تو الکین کا ای ریپلیس ہو جائے گا کسی سے سی ڈبل او اچھ کے اٹیج ہونے سے الکین کا ای ریپلیس ہوگا او آئی سی ایسٹر سے مطلب اگر یہاں سی ایج فور ہے تو ہم کیا لکھیں گے میتین لیکن یہاں پر کیا ہے سی ڈبل او اچ یہاں پر سی ایج تری کے ساتھ کیا اٹیج ہو گیا ہے ہائیڈوڈن کو ریموف کرنے کے بعد اس کے ساتھ سی ڈبل او اچ ایتائل گروپ کے ساتھ کیا اٹیج ہو گیا ہے سی ڈبل او اچ تو الکین مطلب ایک کاربن اگر ہے تو میتین تو میتین کے ساتھ سی ڈبل او اچ یا ایک کاربن کے ساتھ سی ڈبل او اچ اٹیج ہونے سے یہ ریپلیس ہوگا تو میتین سے کیا بنے گا شاہ باش میتین سے بنے گا میتانویک ایسٹر تو یہاں پر فارمیک ایسٹر کو ہم کیا کہیں گے اس کا ایپیک نیم کیا ہوگا میتانویک ایسٹر دو کاربن ہے تو دو کاربن اگر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ایتین لیکن ایتین کا ای ریپلیس ہوگا بائی او آئی سی ایسٹر تو کیا بن جائے گا ایتانویک ایسٹر ایسٹ ایک ایسٹر کا ایپیک نیم کیا ہوگا ایتانویک ایسٹر تین کاربن ایٹم اگر ہیں تو ای ریپلیس ہوگا بائی او آئی سی ایسٹر پروپنویک ایسٹر چار کاربن ایٹم اگر ہیں تو ای ریپلیس ہوگا الکین کا بائی او آئی سی ایسٹ تو یہ کیا بنے گا بیوٹانویک ایسٹ پانچ کاربن پنٹانویک ایسٹ سکس کاربن ہگزانویک ایسٹ تو یہ جو آئی پیک سسٹم ہے اگر ہم سنگل سورس سے فیفٹی ہنڈرڈ تھاؤزن ٹھن تھاؤزن ڈیفرنڈ آرگینک کمپاؤنڈ نکالتے ہیں اور اس میں یہ والا فنکس اگرب ہے تو کاربن کے نمبر کے بیس پر ہم اس کے ساتھ کیا لگائیں گے او آئی سی ایسٹ لگائیں گے تو اس وجہ سے اس کی نیمنگ اب ان کی نیمنگ آسان ہو گئی ہے وہ آرگینک کمپاؤنڈ جس میں کاربوگزلک فنکس اگرب ہو تو ان میں الکین کا ای ریپلیس ہوگا بائی او آئی سی ایسٹ ایک کاربن تو میتین سے میتنویک ایسٹ دو کاربن تو ایتنویک ایسٹ تین کاربن پروپانویک ایسٹ چار کاربن بیوٹانویک ایسٹ پانچ کاربن پنٹانویک ایسٹ اس طرح یہاں پر سورس والی بات نہیں ہے آئی او پیک سسٹم میں سٹرکچر کے بیس پر ان سب کا سٹرکچر سیم ہے فنکشنو گروپ کے بیس پر فنکشنو گروپ بھی سیم ہے اور یہ ایک ہی ہومولوگس سیریز ہیں یہ ایک دوسرے سے کس بیس پر مختلف ہیں سی ایچ ٹو کے بیس پر تو اس وجہ سے ہومولوگس سیریز الگ الگ انہوں نے ہومولوگس سیریز بنائیں ہومولوگس سیریز کے لئے بیس فنکشنو گروپ ہے اور ہر ایک ہومولوگس سیریز کے ہر ایک ممبر کا سٹرکچر فیچر سیم ہوگا تو سٹرکچر کے بیس پر فنکشنو گروپ کے بیس پر انہوں نے ڈیفرنٹ ہومولوگس سیریز بنا لئے اور اس کے آئی او پیک سسٹم کے مطابق ان کے لئے رول وضع کر دیئے کہ اگر کاربن کاربن ایٹم کے درمیان سنگل بانڈ ہے تو اس کو الکین ڈبل بانڈ ہے تو الکین ڈبل بانڈ ہے تو الکین او ایچ اٹیش ہو گیا ہے تو الکانول جس کو ہم الکوحل کہتے ہیں اس طرح سی ڈبل او ایچ اٹیش ہو گیا تو الکانویک ایسٹ جو ہم بعد میں پڑھیں گے اس کے بعد ہم آئیں گے یہ تو جنرل نامین کلیچر میں نے ڈسکس کر دیا کہ نامین کلیچر نیمنگ سسٹم دو طرح کا ہے ایک اولڈ اور ایک موڈرن اور اس کے پیچھے کیا ریزن تھا کہ انہوں نے اولڈ کنسپ میں کیا تھا اور موڈرن کنسپ ہمیں کیا بتاتا ہے اولڈ کنسپ میں مشکلات ہیں موڈرن کنسپ آسانی پیدا کر رہا ہے ہم اس کے بعد سپیسیفیکلی جائیں گے نامین کلیچر آف الکین کی طرف اس کے بعد ہم پڑھیں گے نامین کلیچر آف الکین اور الکین کے لئے بھی ہم پڑھیں گے کامن سسٹم ایس ویل ایس آئیوپیک سسٹم الکین کا کامن سسٹم کے لحاظ سے نام کس طرح لکھا جاتا تھا اور آئیوپیک سسٹم کے لحاظ سے نام کس طرح لکھا جاتا تھا وہ ہم نیکس لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے یہ جو دو لیکچر ہیں اس سپٹر کے وہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کو کیرفلی سن لیں اور پھر بک میں اس کو ریڈ کر لیں تاکہ کمنگ لیکچر میں آپ کو مشکلات نہ ہو اور کمنگ لیکچر جو ہوگا اس میں آپ کے لئے یہ جو لیکچر ہیں بہت زیادہ کارامت ثابت ہوں گے تینکیو اللہ حافظ